اللہ علیکم السلام اور تو ابھی زندہ ہے صبح مسجد میں الان ہو رہا تھا میں سمجھا تو فوت ہو گیا ہے اور اگر میں فوت ہو گیا ہوتا تو یہ دکانیں یوں کھونی ہونی تھی پورا بزار بند ہونا تھا ہر آنکھ ہشک بار ہونی تھی یہ گلیاں سنسان ہو جانی تھی لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر میرے بچھنے کے گم میں رو رہے ہوتے بلکل یہ تو ہے میرے یار کا بچھڑنا لوگوں کو رولا بے گا آ بیٹھ آ چاہے پیتے ہیں آجا تجھے تو پتا ہے ساتھ ہی چھوٹے بائی کی دودھے کی دکان ہے اس کا بجلی کے بلکہ مسئلہ ہے وہ ٹھیک رال چلو ٹھیک ہے بر رات کو ملتے ہیں ڈیرے پر اسلام علیکم والیکم سلام بہرچی اس وقت دکان چھوٹے کے در جا رہے ہیں وہ میرا دوست تھا بھٹی وہ فوت ہو گیا ہے میں اس ہی کی طرف جا رہا ہوں بھٹی صاحب فوت ہو گیا ہے ہاں جی ٹھیک ہے میرے جی آپ پہنچیں میں بھی ادھر ہی آتا ہوں آجا آجا موسیقا موسیقا ددستر گھر بھائی کی مییت پڑھی ہے اور تم یہاں دکان کھول کر بیٹھے ہیں میں سب ابھی جنازے میں دیرہا دودھیں ہی خراہ ہو جانا تھا بہت نخصان ہو جائے گا آپ چلیں گھر میں آتا ہوں اور اگر محفت ہو گیا ہوتا تو یہ دکھانیں یوں کھون ہی ہو لی تھی پورا بزار بند ہونا تھا ہر آنکھ ہشک باروں ہی تھی یہ گلیاں سنسان ہو جانی تھی لوگ اپنا کاروبار چھوڑتا ہے میرے بچھنے کے گام میں رو رہے ہو گیا آہ میرے دوست یہ دنیا صرف اپنے مطلب کے لیے تمہاری تعریفیں کرتی تھی تو میں بھٹی صاحب بھٹی صاحب کہہ کر بلاتی تھی میرے یار تو تو کہتا تھا کہ میرے مرنے پر پزار بند ہو جائیں گی سڑکی ویران ہو جائیں گی یہاں تو تیرے سگے بھائی نے دکان بند نہیں تھی آج آج پتا چلا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دنیا کسی کے لیے نہیں روپتی میرے دوست کسی کے لیے نہیں روپتی موسیقی